موسیقی ویلکم بیک ناظرین اچھا فائزہ ملک صاحبہ ابھی انہوں نے نشان دہی کہ فیڈریشن is not enjoying cordial relation with provinces ہم پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں آپ کے گورنر آئے دن جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیے ہوتے ہیں میرا خیال ہے جو ان کے بیانات آتے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایسی تسل یہاں پہ چل رہی ہے کہ گورنر صاحب اس گورنمنٹ کو چلنے ہی نہیں دے رہے رہنہ صلی اللہ صاحب کو انہوں نے target بنایا تھا وزیر قانون پنجاب کو کبھی وہ کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے جو یہاں پہ جتنے بھی دہشتگردی کے واقعات ہے اس کی ذمہ دار ہے خود انوالو ہے اور دہشتگردوں سے یہ لوگ مل رہے ہیں اچھا ایسے میں پھر ایک یہ report پنجاب گورنمنٹ کو بھی دینی پڑی تو ایک طرف تو آپ unite ہونے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو گورنر کا جو کردار ہے وہ جس طرح کا ہونا چاہیے تھا جو balance چلنا چاہیے تھا آپ کی گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کو ایک طرف تو آپ لوگوں نے اپنے وزیر دیئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اندر آپ انجوائے بھی پوری طرح کر رہے ہیں دوسری طرف آپ نے گورنر کو بھی ایک خاص کام پر لگایا ہوا ہے وہ روز کوئی نہ کوئی ایک بیان ٹھوک دیتے ہیں اور گورنمنٹ کو ایک بہت tough time دے رہے ہیں جبکہ اب اگر ہم خیبر پختونخواہ میں دیکھتے ہیں اور بلچستان میں دیکھتے ہیں وہاں کی جو جمہوری حکومتیں ان کو ایسے مسائل نہیں ہیں چونکہ پنجاب گورنمنٹ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ پہلی گورنر صاحب کے بارے میں جو الزام ہے کہ جی گورنر صاحب tough time دیتے ہیں گورنر صاحب تب بولتے ہیں جب گورنر صاحب کے بارے میں کوئی کمنٹ آتا ہے رانہ سناولہ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کے اور آفیشلز جو ہیں ایم پی ایز ہیں یا لوگ ہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی ایسا کمنٹ نہیں آتا لیکن رانہ سناولہ کی طرف سے جب سخت بیان دیا جاتا ہے یا کوئی کمنٹ پاس ہوتا ہے تو گورنر صاحب ریٹیلیٹ کرتے ہیں گورنر صاحب نے کبھی پہل نہیں کی دوسری بات یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کا کوئی tough time نہیں ہے اگر tough time ہوتا تو پھر ہم opposition میں بیٹھ کے ان کو tough time دیتے ہم اگر ان کے ساتھ correlation میں چل رہے ہیں تو ہم صرف اپنی جو ہم اس وقت politics کر رہے ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے ہم اس مفامد کی politics کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پھر ہم opposition میں بیٹھتے ہیں اور ہم ان کو صحیح tough time دیتے ہیں اور ان کو بتاتے کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ اس سانج کھاتے میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی اگر کہیں گورنمنٹ سے چاہے وہ federal ہے provincial ہے کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے ہم تو ساتھ چلتے ہیں لیکن آپ کے رانا صنو اللہ صاحب جو ہیں اور آپ کی جو پنج آپ گورنمنٹ ہے یہ گورنر صاحب کو تانگ کر رہی ہیں میں اس بات پہ میری پہنے میں ارز کروں کہ میں ریکارڈ کی بات کرنے لگا کہ جتنے بھی ڈباکلز رہنہ صاحب کے اور کورنر صاحب کے ہیں جس میں کافی کچھ مزا کا خیز بھی تھا لیکن میں ارز کروں کہ میں اس بات واجت طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سیریز اف ایونٹ نکال کے دیکھیں ہر ایونٹ میں رانا صاحب نے ہمیشہ گورنر صاحب کا جواب دیا ہے انہوں نے کبھی ان پہ فائر نہیں کیا اور نمبر دو دیکھیں ارز یہ ہے کہ 18th amendment کے بعد خاص طور پہ اور اس پہلے عمومی طور پہ گورنر صرف فیڈل گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہے جس نے صوبے میں بیٹھ کے ایک پارٹ پلے کرنا ہے وہ پارٹ ہے کہ relationship between the province and the federation یہ اس کا کام ہے اگر یہ جملہ سمجھ لیا جائے تو پھر واضح طور پر ہر وہ برائی جو فیڈریشن اور پروونس کے درمیان ہے اس کا ذمہ دار سمپل سی بات ہے نہیں وہ آدمی ہے جو اس برائی کو روکنے کے لیے بٹھایا گیا ہے اور وہ کون ہے وہ گورنر پنجاب صاحب ہے یہ دو اور دو چار کی بات میں کر رہا ہوں میں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں بتائی میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے کوئی relationship between the federal government and the provincial government کو strengthen کرنا ہے اور اس کو میں زامن ہوں اس کا اور اس کو نمائندہ ہی ہم بیٹھا ہوں اگر کوئی گربڑ ہوتی ہے اور کوئی problem ہوتا ہے تو میں ایک incompetent ہوں میں صحیح کام نہیں کر رہا اور میں صحیح کام نہیں کروا پا رہا اب اگر بات directly federal government کی ہو تو زرداری صاحب یا کوئی اور بھی بول سکتا ہے اب ایک نیا انہوں نے جو ہے وہ ایک نظام تیار کیا ہے میں پوری بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کی نہیں بابا روان صاحب سے انہوں نے روز کی ایک ٹکلنگ جو ہے وہ شروع کرائی ہوئے اس سے ہوتا کیا ہے کہ پاکستان مسلمی نون کو کچھ نہیں جاتا ہم تو گورنر پیٹھے میں ہیں یہ ہمارشت کوالوشن میں ہیں ہم ان کی کوالوشن میں نہیں ہیں ہمارشت کوالوشن میں ہوتا کیا کہ نقصان تو پیپلز پارٹی کیا ہوتا ہے تو وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاری ایک طرف تو کوالوشن میں بیٹھے میں بابا روان صاحب کیا کر رہے ہیں پھر ہماری طرف سے جواب آنا پڑتا ہے دیں گے کیوں نہیں دیں گے کیونکہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہم دو مختلف نزلیات کی دو زیمکاری صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے پاکستالان پیپلز پارٹی کو حضم نہیں ہو پا رہا کہ پنجاب کے اندر جو اس عبادی کے لیاس اور ایک تو سب سے بڑا صوبہ ہے سب سے اہم صوبہ ہے وہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے میں نہیں کہتا یہ بات میں تو بری بات کرتا ہی نہیں میں نہیں کہتا کہ ان کو حضم نہیں ہو رہا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے وہ پرابلم ڈال کون رہا ہے دیکھیں نا سمپل بات ہے پرابلم وہ شخص ڈال رہا ہے جو جنرل پرویز مشرف کا ٹاؤٹ رہا ہے اس کا وہ وزیر رہا ہے اس کے ساتھ رہا ہے اور اس کے ساتھ دس سال اس نے جو اس کی پلٹیکل پارٹی تھی اس میں بھی ریفٹسی شخص نے نکلوائی تھی جنرل مشرف کے درمیان اور اس کی اپنی پلٹیکل پارٹی کے درمیان یہ آپ مانے نہ مانے وہ زمانے میں بھی یہی کام کرتا تھا آپ ایگری کرتے ہیں وہ بیسکلی آپ کے نہیں ہے وہ کسی کے نہیں ہے وہ کسی کے بھی نہیں ہے وہ مشارف صاحب کے بھی نہیں تھے وہ ان کی بھائی بھی نقصان بچانتے رہے تھے تو ان کا دکرامی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے گورنر صاحب کے کہنے کے مطابق تو کوئلیشن قائم نہیں رکھنی زرداری صاحب کے کہنے کے مطابق رکھنی ہے اگر جناب آسف علی زرداری صاحب کا حکم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ رہ گی نون لیگ کے ساتھ تو ہم ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنی قیادت کے حکم کے باؤنڈ ہے اور اسی قیادت کے حکم کے مطابق ہم اس کو لیشن کو لے کے چاہ رہے ہیں اگر گورنر کو وہ نہیں کہہ رہا ہے اس پارٹن پارٹسل مجھے صرف ایک بات کہنی ہے کہ اس پاور پولٹکس کی جو یہ ٹہ پٹاس ہو رہی ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان گزشتہ دھائی تین سال سے اس سے صرف اور صرف پولٹیکل سٹرکچر کمزور ہوا ہے ان دونوں کی کوئلیشن فیل ہوئی ہے یہ ایک دوسرے کو نہیں برداشت کر سکتے کبھی کسی لیول پہ کبھی کسی لیول پہ آج دیکھ لیں کہ آج بھی جو سیچویشن اس وقت ہو رہی ہے آج کے دن آپ کے پروگرم میں جو سیچویشن ہے کہیں پر بھی لوگوں کا نام نہیں کہیں پر بھی سیلاب زدگان کا نام نہیں کہیں پر بھی لوگوں کی محبنس کا نام نہیں ان کا ایک اشیو محبن ہے ہی نہیں میں بھی یہی کہہ رہی ہوں اس کوئلیشن گورنمنٹ کی پرائیورٹی صرف اور صرف پولٹکس ہے ایک دوسرے کی تہم پٹاس ہے لوگوں کی کوئی بات نہیں ہے ان کے اجنڈے پہ لوگ ہیں اچھا کہ ان کا کہنا ہے کہ تہم پٹاس ہے فائزہ صاحب جو انہوں نے لفظ کہا میڈیا کا لفظ ہے کہ پارلمنٹ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں فائزہ صاحب کہ اس ملک کے چار صوبے ہیں صدر آسف علی زرداری صاحب ریاست کے نمائندے ہیں گورنر جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں ہیں کسی صوبے کا گورنر اس طرح شور نہیں مچا رہا جو یہاں کا مچا رہا یہ کیا جاتی نہیں ہے وہاں تو اس لئے جو صوبہی کمتے رام سے کام کر رہی ہیں کسی بھی صوبے میں کوئی بھی ایسا منسٹر نہیں ہوگا جیسے رانہ سناولہ رانہ سناولہ کیو اور گورنر صاحب